دم کی بکری سے مدرسہ سولیتیا میں جمع کر سکتے ہیں دیکھئے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں تجربے کی بات کہتا ہوں کہ اللہ جانتا ہے بڑے دھوکے ہوتے ہیں اب مدرسہ سولیتیا اس وقت کیا پوزیسن اس کی ہے پہلے تو بہت زیادہ دم لیتے تھے دم میں احتیاط بہت پیسے جمع کرتے تھے ہم نے دیکھا اور خود میں کوئی ایسی پتاز کی بات نہیں کہنا ہم لوگ جانتے ہوں گے ایک صاحب تھے رجب میں میں ان کے پاس گیا پچھارے طالبیل میں تھے جامعہ آگے آیا بار بار آتے تھے میرے گھر بھی تو بچوں کے ساتھ انہوں نے بولایا تو دیکھا کہ دو بکرے تازہ کات رہے ہیں تو ہم نے کہا ہم بھی بکرہ زبا کر کے ہی کاتے ہیں وہاں سے ریکھ خریدتے ہیں تو دو کس لیے آپ نے کات لیا ایک کاتی ہے دوسرا ختم مجھے پریج میں رکھ کے کیا پائدہ کہا نہیں یہ بکرہ آیا ہے ہدیعہ کہاں سے مدارسہ سولتیہ سے رجب میں ہم نے کہا وہ کیسے کہا اس وقت نہیں زبا ہو پایا تھا اب زبا کروئے ہیں آپ یہ بات میں حرم میں کہا رہا ہوں انہوں نے مجھ سے یہ بات کہی دی اگر وہ زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے کبھی آئے تو یہاں کھڑا کر کے ان سے میں کہا لواؤں ہو یہ بات اس طرح کا ہوتا ہے یہ تو ایک بڑے ادارے کی بات ہے افراعام آدمیوں پر بھروسہ ہوتا نہیں ہو پائے گا اس وئے سے آپ وہاں دے دیں انشاءاللہ جہاں حکومت کی سخت نگرانی ہے اور اگر ان کے پاس بکرے نہیں ہیں باڑے میں تو اس سے زیادہ نہیں لے سکتے ہو اور جس طرح تاریخ دیں گے اسی پر ان کا کام ہوگا